احسان گنی صاحب دیر آئے درست آئے مگر اتنی دیر لگ گئی اس کے اندر ہم گریلیس میں چلے گئے ہماری معیشت کے پر اثر ہوا جی ایس پی پلس جو ہے اسے اثر انداز ہوا تو آپ کیا کہیں گے what was it چونکہ آپ نے جو بی بی سی کو انٹرویو دیا اس کے اندر آپ نے کہا کہ جو سیاسی جماعتیں تھی وہ سنجیدہ نہیں تھی اس کے بارے میں ہم گریلیس میں جاتے رہے نکلتے رہے اگر ہم دو ہزار بارہ کو لیں کہ ہم گئے گریلیس میں کوئی ماتم نہیں ہم نے کیا اس کا پھر پندرہ میں نکلے تو کوئی جشن نہیں منایا اس کا ہم نے پھر جب ہم آٹھارہ میں گئے تو ہم نے تھوڑا سا ماتم کیا اور اب ابھی تک نکلے نہیں ہے لیکن ہم جشن منانا شروع کر گیا ہے ابھی سے ہم نے ایک تو ہمیں بہت شوق ہوتا ہے مشن اکامپلیشت کا بہت جل دوسری جو اہم بات میں کرنا چاہوں گا ہیوگ سرفڈ ان ڈیفرنٹ کیپیسٹیز وہ یہ ہے کہ جو ایلیسٹ فینینشل فلو ہے اس کو روکنا انٹرنیشنل جو فینینشل ریگولیٹری آثورٹیز ہیں ان کی اوبلیگیشن سے زیادہ ہمارے اپنے سروائیول کے لیے ضروری ہے اب لوگوں کو تھوڑا سا یہ ایکسپلین کریں اس لیے چونکہ جب آپ منی لانڈرنگ کی بات کرتے ہیں تو لوگوں کے دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ یہاں پہ پھر کرمنلز بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ بہ آسانی منی لانڈرنگ کر رہے ہیں اور ان کے پر کوئی چیک ان بیلنس نہیں ہے اس ملک میں جہاں پہ ووٹ ملتا ہے کرپشن کے اوپر جب یہ فیٹ آف انٹر گیورنمنٹل جو آرگنائزیشن ہے یہ جب بنائی گئی ایٹی نائی میں تو اس کا فوکس صرف اور صرف منی لانڈرنگ تھا اور وہ بھی سپیسیفکلی بنایا گیا تھا جو ڈرگز سے پیسے جنرلیٹ ہوتا ہے پھر وہ منی لانڈرنگ ہو کے اچھا اب منی لانڈرنگ جو ہے وہ ایٹسیلف ایک بہت کامپلیکیٹڈ کام ہے اس کو کرنا بھی وہ لیئرنگ اور پھر اس کو ری انٹیگریشن ہوتی ہے اس کی اور اس کو پکڑنا اور روکنا ایک کامپلیکیٹڈ کام ہے وائٹ کھولیف کرنگ ویسے بھی بہت مشکل کام ہے اس کی انویسٹیگیشن جو جب آپ تھے نیکٹا سے منسلے کا لیڈ کر رہے تھے تو فیٹف کے اندر کیا کس کیوں پر زیادہ زور ڈالا جا رہا تھا جو کانٹرنگ ٹروریزم جو ہمارا نیکٹا میں کام تھا اس کے دو میجر کامپلینٹس ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں ٹاکٹیکل سیٹی جو یہ کینیٹک میجرز اور ملیٹری اور پولیس اکشنز ہوتے ہیں اور ایک ہے سٹریٹیجک سیٹی جو سی وی ای کو اور سی ایف ٹی ان چیزوں کو تو نیکٹا میں ہم نے یہ کیا کہ جو ریکروٹمنٹ تین پھر اس کے علاوث ریکروٹمنٹ بہت اہم ہے ایک ارگنیزیشن کے لیے اور فانڈنگ اور پروپیگینڈا ٹھیک تو ہم نے جب اس پہ کام کرنا شروع کیا تو اس وقت ہمیں فیٹف کا اتنا زیادہ اندازہ نہیں تھا ہم وہ اپنے سروائیویل کے لیے ہم نے شروع کیا اور ہم نے ایک میں نے جب یہ دیکھا اس کو تو وہ جس طرح کہتے ہیں نا سارسر سٹون یہ کوارڈینیشن بیٹوین آرگنیزیشنز یہ وہ گیدر سنگی آپ اس کو سمجھ لیں یا وٹیور کوارڈینیشن نہیں تھی تو ہم نے ایک نیشنل ٹاسک فورس ان چوکنگ فیننسنگ فور ٹروریزم بنائی جس میں تیس کے قریب ہم نے ادارے فیڈرل اور پروینشلی کٹھے کیے پرابلم کیا تھا پرابلم یہ ہوتا تھا کہ جب ہماری ٹیم جاتی تھی فیٹف کے پاس تو ان کے پاس ایمنیشن نہیں ہوتا تھا فیڈرل ادارے جب کوئی چیز پروینسز سے مانگتے تھے تو بڑا لوگ وارم سا ریسپونس نے کو ملتا تھا تو ہم نے اکٹھا کیا سب کو سنٹرلائز کیا اور ہم نے ان سے کہا پروینسز کو کہ یہ فیٹف کی بلا کو روکنا کتنا ضروری ہے ٹھیک ہے وہ میں آپ کی بات سمجھ گئی مگر ایک چیز جو قوام متحدہ نے آپ کو کہا اور ڈائریکٹلی کہا وہ یہ تھا کہ یو این ڈیزگنیٹڈ جو ہیں کچھ لوگ ہیں انڈیویجولز ہیں اور کچھ ایسے ہیں ادارے ہیں انہوں نے آپ کو بتایا کہ جی آپ نے ان کے اوپر ایکشن لینا ہے ابھی حالی میں حافظ سعید صاحب کو کنوکشن ہوئی ہے آپ کو لگتا ہے کہ اس سے بھی فرق پڑا ہوگا بلکل دیکھیں نا پہلے تو ہم جو ہم انڈرسٹانڈنگ کی میں نے بات کی ایک اور اس میں وہ یہ تھی کہ ہماری جو پولیٹیکل کلاس تھی اور زیادہ تر جو ایون ایگزیکٹیف کے جو لوگ تھے ان کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ فیٹ اف کتنی خطرناک چیز ہے سو مچ سو کہ ایک میٹنگ میں ایک چیف منسٹر نے یہاں تک ہے یہ آگست 2017 کی بات انہوں نے کہا کیا ہوا اگر ہمیں گرے لسٹ میں کر دیں بلک لسٹ میں کر دیں یعنی شباز شریف صاحب نے اس وقت کے حضر اعظم ہے ظاہر ہے دوہزار سترہ میں چیف منسٹر تو انہوں نے کہا آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں تو وارمنگ بیلز اب یہ کام کب سے شروع ہو گیا اور پھر ایک اور ایک اور ایک اور کام یہ ہو گیا کہ ہماری ریلیونس کم ہو گئی دوہزار آٹھ میں گئے بارہ میں گئے فلانے میں گئے کیونکہ ہمیں امریکہ کی عشیبات حاصل تھی اب جب ہمارا ان کے لئے کم ہونے لگا ریلیونس تو انہوں نے کہا اب ان کو